اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سلام علیکم ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے ہیں آج کی ہماری ریسیپی ہے جیسر بینڈی کی سبسی جو کہ بڑھنے جاری ہے بہت ہی مزیدار سی اور چٹھارے دار سی آپ نے اس ریسیپی کو امیس نہیں کرنا اب ہم اس کی ریسیپی آپ سے شیئر کریں بہت ہی سمپل اور آسان ریسیپی آپ جیسی بنائیں گے جی آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ نے جی کچھ نہیں کرنا بینیاں لینے اس کی چھوٹے سے پیسیز گارٹنے اوپر سے نیچے سے اس کی سائٹس گارٹنے اس کے رابعہ آپ نے تین سے چار آنین لینے ہیں پیاس شامل کی ہم نے تین پاؤں بینیاں نیچی صاف کر کے جیتنی رہ جاتی ہیں اتر ہی رہ گی اس میں ہم نے چھوٹے سائز کے تین پیاس شامل کی اس کے بعد ہم نے چار ٹماٹر دیے کیونکہ اصل اس کا مزہ اور چسکہ جیتنی جی کھٹی اور چٹ پٹی سی بنیں جی اتر ہی مزہ تیپی کی پوسی بنیاں ہوں تو جی اس کو سونٹ دیں اس کا جی کوئی سوار نہیں ہوتا اب ہم جی ہم اس میں دار رہی ہیں نمک اس کے رواہ ہم اس میں داریں گے بہت ہی سیمپل سیمپل سپائسز داریں گے لیکن یہ بنیں گی بہت چٹ پٹی سی اور اس میں ہم شامل کرے جائیں گے لال میچ اور جی دڑا میچ شامل کر رہی ہیں ہم اس میں اس کو ہم نے خوب جی دماکے درچٹ پڑا سا بنانا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے ہلتی اور اس کے بعد جی آپ نے کیا کرنا ہے جب میں چھوٹے ہوتی تھی تو اپنی اممہ کو دیکھتی تھی جی وہ بندیا کار دیتا ہے اس کا جو سب سے مزیدار سٹیپ جو مجھے لگتا تھا وہ تھا جی اس کو اچھے سے سارے سپائسز لگانے کے بعد اس کو جی پکڑنا ہے آپ نے اور ایسی ایسے کر کے جب ہلانا ہے تو مجھے یہ بہت فیسینیٹ کرتا تھا میں کہتی کتنی اچھی ٹپین ٹریک ہے کیسی اچھے سے مکس ہو جاتا ہے تو پھر دی اب ہم بھی اممہ بن گے تو اب ہم بھی بہت اچھے سے ایسے کر لیتے ہیں آپ کی ملسی جی چاہے جی آپ ایسے کریں یہ نہ ہوا آپ کو کرنا نہ ہے اور ساری جی باہر پڑی ہوں تو آپ پکڑیں ایک چمہ جو چمہ سے جی اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد آپ نے کڑائی گرم کرنی ہے اور جی اس میں آپ نے ڈالے لہسن کے جب ایک کچھ بینیوں کو فرائی کر لیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے جیسے بینیاں فرائی کر لیں تو جی وہ فوت ہو جاتی ہیں کالیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لیکن ہارے کی اپنی ریسیپی ہوتی ہے جو اس طرح پسند کرتے ہیں لیکن وہ مجھے ایسے جاتے جیسے ہیوی ہو جاتے ہیں آئیل اس کے اندر چلا جاتا ہے ہیوی ہو جاتی ہیں یعنی کہ کیلوریز کے حساب سے وہ ہیوی ہو جاتی ہیں ہم نے جس یہ آئیل ڈالا اس کے اندر ہم نے لہسن کو اچھے سے تپاہ تپو دیا تھا جب وہ راؤنیس سے کلر کے ہوگے تو پھر رہتی ہیں ہم نے اپنی میرینیڈڈ بینیاں اس میں ڈالی اور ہم نے کہا تسی جانو پائی ہوں لہسن اور آئل اس کو پکاؤ اور یہ بہت آسان ریسیپی ہے آپ نے ککھ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے تاکہ لہسن اور آئل اور سارے مسارہ جاتے جی پہلے سے میرے ریٹ تھے وہ اس میں رچ بس جاتے ہیں یہ بینیاں بڑی قراری بن دیا گرہ فرائی کرنے تو بینیاں لوک ہو جاتی ہیں اس کے اندر اس طرح سپائسیز نہیں جاتے اب آپ نے اس کو دینا ہے دام اور چلے جانا ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے غائب ہو جے ہوتی ہی پاک جانی ہے تانو کوئی لوڈر ہی صرف تکھرون دی اب یہ دیکھیں جی اب ہم تھوڑی دیر بعد آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے لئے تھوڑا سا پانی بینیاں نے چھوڑ دیا اب اسی میں یہ فردر کوک ہو گیا اب ہم بھی اسے پچیس منٹ بعد آئے اور ہم نے ڈکن اٹھایا تھوڑی سیاچ دیس کی اور اس کو شون شون کر کے بون لیا بہت زیادہ زور سے ڈوئیاں شکیانا ماننا کیونکہ یہ ٹوٹ چنگ کی یہ فرائی نہیں ہی تو یہ ذرا نازو خالت میں ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کھڑی کھڑی سی اور مجدہ سی اب چھوڑ کر کے آئل نکل آیا اور بہت ہی ریلیشیس ہی ہماری منیاں تیار ہوں گے اب آپ اس کو گمگرم چپاتیوں اور مکھن کے ساتھ کھائیں تو جی آپ کو سوا دیا جائے گا اور آپ ہی اس طرح اپنے گھر پر ضرور رائی کرنے گا اس طرح بڑی خوش نماسی اور کلر فل سی بنتی ہیں سٹی ٹونڈ